اسلام علیکم میں ہوں ادنان اگریکلچر وارڈ میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم گنے کے ایک بیماری ہے رنگ سپارٹ اس کے بارے میں آج آپ کو ڈسکس کریں گے کہ رنگ سپارٹ جو ہے اس کی کیا کیا علامات ہیں اس کا پیتوچن کیا ہے یہ سائل بین یا ایر برن ہے تو اس ویڈیو میں ہم سارا کچھ کمپلیٹ کریں گے چونکہ یہ رنگ سپارٹ کے بارے میں لوگوں کو اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ مزایک نذیز ہے تو اس کے بارے میں ڈیفرنس آپ کو آج بتائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس تک مزید آگے آپ تک ویڈیو پہنچی رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی دیکھیں یہ ہے کنے کے ایک بیمارے ہے رنگ سپارٹ تو اس کا جو پیتوچن ہے لیپٹو سفیریا سیچری اور یہ ایک سائل بینڈ عزیز ہے ٹھیک ہے لیپٹو سفیریا سیچری اور ایک سائل بینڈ عزیز ہے اس بیماری کی علامات یہ ہیں کہ جب بارش شروع ہونے کے بعد ٹھیک ہے جب جیسا بارش ہو کے رکی ہیں تو بارش کے بعد یہ بیماری کی علامات زہر ہو جاتی ہیں دیکھیں یہ بیماری کی علامات زہر ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جب پودے دو سے تینخواہیمات ہوتے ہوں جب پودے دو سے تینخواہے ہوں اوپر سے بارش آئے جائے تو اس بیماری کے علامات زہر ہوجاتی ہیں دوسرے نمبر پر یہ pourquoi پتیں کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے یہ رنگین قسمی جامنی رنگ کے دھبے رنگک نے صرف دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے نا جو یہ جامنی رنگ کے دھبے تو اس طرح آپ کو پتے کے دونوں طرف نظر آئیں گے یہ دیکھیں اس سیڈ پہ بھی ہے اور یہ بیک سیڈ پہ بھی ہے اس کے یہ دیکھیں یہ اس کا فرانٹ ہے اور اس کا یہ بیک ہے ٹھیک ہے تو جو جو یہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں یہ جو خوشک حصہ ہے پودے کا ٹھیک ہے یہ جو پورا خوشک ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ فنگل نزیز ہے یہ جو پورا حصہ جو ہے یہ پھیلتا جاتے ہیں یہ دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی ہے یہ دیکھیں تو دیکھیں باقی لیوز کے اوپر بھی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دوسرا لیو ہے ٹھیک ہے یہ مزیک ہے یہ دیکھیں یہ بھی جامنی رنگ کے آپ کو چھوٹے چھوٹے ریگولر سپورٹس نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ ایک ایک اور نیا ہے اس پہ بھی فنگل نزیز ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ جو دوسرے لیوز ہیں یہ دیکھیں یہ بھی انفیکٹیڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کا جسے بولتا ہے گاچا اس میں بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ چ یہ کس بیماری کی نشانی ہوگی رنگ سپورٹ کے تو جو پو دے گا جتنا بھی خوشک حصہ ہوگا یہ باقی جو گرینوں کا ساروں کا یہ انفیکٹ کر دے گا ٹھیک ہے ساروں پہ یہ پھیل جائے گا یہ آپ اس کے نشانات دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ ریگولر سپورٹس یہ جو میڈری پہ میڈری پہ اٹیک نہیں کرتے کیونکہ میڈری پہ سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ حصہ اور یہ حصہ یہ دیکھیں دونوں لیفز کے جو بیک ہے یہ دیکھیں دونوں طرح پہ آپ کو جاملی کلر کے دھبے نظر آئیں گے ٹھیک ہے یہ ایک سائل برنڈ ڈزیز ہے سائل کا مطلب ہے کہ یہ زمین میں رہتی ہے پھر نیکسٹ ویر جب آپ کو دوبارہ فصل کاشت کرتے ہیں اس کو فیوریبل ٹیمپریچن ملتا ہے تو پھر یہ مزید ایکٹیو ہو جاتے بیماری ٹھیک ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں پتوں کے دونوں طرف پہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ جو فنگل ڈزیز ہوتی ہیں ان کا کنٹرول کا یہ ایک ہی حصہ ایک ہی طریق ہے کہ آپ جو ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا لیوز ہے یہ دیکھیں یہ بھی انفیکٹ ہے یہ دیکھیں متاثرہ پود ہے یہ بھی یہ بھی دونوں پتے کے دونوں طرف پہ آپ کو دھبے نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو فنگل ڈزیز ہوتی ہیں ان کا کنٹرول کا طریقہ کار یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ آپ نے ریزیسٹنٹ وریٹیاں لگانی ہے یا پھر آپ نے سیٹ ٹریٹمنٹ کرنی ہے تاکہ یہ جو فنگل ڈزیز ہیں مزید نہ پھیلیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو ریزیسٹنٹ وریٹیاں لگائیں اس کا کنٹرول کا یہ ہی طریقہ کار ہے کیونکہ سپری جتنے بھی کریں گے یہ فنگل ڈزیز ہوتی ہے یہ اچھا س زمین میں رہ جاتی ہے اب زمین گندہ تو آپ سپری نہیں کر سکتے نا تو اس کا یہ ہی آکہ آپ ریزیسٹنٹ وریٹیاں لگائیں ٹھیک ہے اگر جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہماری حسلہ بزائی ہوتی رہے آپ تک اس طرح کی مزید انفارمیٹیو بناتے رہے ہیں جس میں آپ کو پیتھو جنگ بھی پتا ہو کیونکہ ہمارے علمیاں یہ ہے ہمارے کسان بچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر کون سی بیماری ہے ٹیک ہے کون کون سی سپری کرنی ہے وہ کہاں پر سپری کرنی ہے کہ اس کے لئے سپری کی ضرورت ہے بھی ہے کے نہیں ہے کیونکہ جو فنگل ڈزیز ہوتی ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ریزیسٹنٹ وریٹ لگائیں میک میں بھی آپ کو یہ رکمنٹ کرتا ہے جو سینٹ ایسٹ انجنور ریسارچ کی ہوئی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ریزیسٹنٹ وریٹی لگائیں سیڈ ٹریٹمنٹ کریں کہ سیڈ کو زہر لگا کے فنجی سیڈ کو ہی لگا کے پھر سو کریں پھر ان بیماریوں پر جو فنگل ڈزیز ہیں ان پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو امید ہے آپ ہمارے ویڈیو اچھی لوگے ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی ایک اور ڈزیز ہے ریڈ روٹ ریڈ ر پارٹ کو پر ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دو تین دن میں وہ بھی اپلوٹ ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس طرح کی مزید ویڈیو آتی رہے آپ تک تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ